اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو وبا کو جتنا اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے اس سے اتنا ہی نقصان کم ہوتا ہے یہ سارا کھیل ہی احتیاط برتنے کا ہے متحدہ عرب امارات میں بہترین انتظامات کے ساتھ اس سے نمٹا جا رہا ہے اور جوں ہی اس پر گریفت مضبوط ہوئی ہے لوگوں کو سہولت کے لیے کچھ سرویسیز کی جزوی بحالی کا سلسلہ شروع کیا جانے لگا ہے ایمرٹس ائر نے آج سے بتدریج آٹھ ممالک کے لیے فلائٹ اپریشنز کی جزوی بحالی کا اعلان کیا ہے جس کے لیے مسافروں پر ماسک دستانوں اور سینیٹائزر کے استعمال کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درامت یقینی بنانے کی شرط رکھی گئی ہے لندن اور ہیترو کے لیے آج فلائٹس روانہ ہو رہی ہیں جبکہ چوبیس، چھبیس اور اٹھائیس اپریل کو شیڈول بھی دیا گیا ہے اسی طرح جکارتا، لاغوس، منیلا، فرینکفرڈ، جوہانسبرگ، ٹیونس، میڈرڈ اور لاغوس کے لیے بھی فلائٹس چلائی جائیں گی دوستو دوسری جانب ابو زہبی محکمہ بلدیات و ٹرانسپورڈ نے پبلک ٹرانسپورڈ ہفتے کے روز سے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے امراضی نیوز ایجنسی وام کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ آج جمعراض سے ارتالیس گھنٹے تک پبلک ٹرانسپورڈ میں استعمال کی جانے والی تمام بسوں کی صفائی ہوگی اور جراسیم کش ادویہ کا استعمال ہوگا محکمہ کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورڈ کی بحالی کے ساتھ مسافروں کی سلامتی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات پر عمل جاری رہے گا شہر بھر میں جراسیم کش ادویہ کا استعمال مسلسل ہوگا جبکہ تمام بسوں ٹیکسیوں اور پبلک ٹرانسپورڈ کے ذرائع کی روزانہ کی بنیاد پر سینٹائزنگ ہوگی محکمے کے مطابق تمام مسافر دورانے سفر ایک دوسرے سے ضروری فاصلہ رکھنے کے پابند ہوں گے اور ماسک اور دستانوں کے علاوہ سینٹائزرز بھی استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی دبائی حکومت نے میٹرو اور بس سرویس جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق شہر میں پبلک ٹرانسپورڈ دن میں صرف بارہ گھنٹے کے لیے کام کرے گی حکومت نے کہا ہے کہ جزوی بحالی کے ساتھ حفاظتی انتظامات پر عمل جاری رہے گا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے علاوہ مسافروں کو ماسک پہن نہ ہوں گے نوٹیفکیشن کے مطابق میٹرو دبائی صبح سات بجے سے شام سات بجے تک چلے گی یہ تجربہ ایک ہفتہ تک جاری رہے گا اس کے بعد اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا دوستو تمام طرح حفاظتی انتظامات اپنائے جائیں تو یہ تجربہ بالکل کامیاب ہو سکتا ہے تاہم لاپرواہی کی صورت میں وبا مزید پھیلنے کا بھی خدشہ ہے چونکہ وہاں شہری بھی قانون کی پابندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انتظامیاں یہ کروانا بھی جانتی ہے لہٰذا زیادہ امکانات یہی ہیں کہ یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوگا دوستو یہ تھی یو اے ای سے دو اچھی خبریں امید ہے کہ اسی طرح ہمارے ملت میں بھی جلد حالات بہتر ہوں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ